جمیل الدین علی جنگ اکبار میں نقار خانے میں کے عنوان سے کولم لکھا کرتے تھے ایک دفعہ ابن انشاہ کا ایک واقعہ لکھا جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں ابن انشاہ کے آخری ایام میں کینسر کے مرض کے سلسلے میں ان کے ساتھ راولپنڈی کے سی ایم ایچ میں گیا تو انہیں وہاں داخل کر لیا گیا اور ٹیسٹر کے بعد ہمیں بتایا کہ کینسر پھیل گیا ہے اور تھوڑے دن کی بات رہ گئی ہے کیونکہ علاج کافی وقت سے چل رہا تھا ہم کئی بعد یہاں آ چکے تھے شام کے وقت ہم دونوں ہسپتال کی کمرے میں باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک بہت خوبصورت خاتون عمر تقریباً تیس سال ہاتھوں میں کولوں کا گلدستہ لیے کھڑی مشکرا رہی تھی میں انہیں کمرے میں لے آیا محترم نے گلدستہ انشاء جی کے ہاتھ میں دیا اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ انشاء جی میں آپ کی فین ہوں اور آپ میرے آئیڈیل ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا کینسر پھیل گیا ہے اور آخری اسٹیج پر ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کے پاتھ سال آپ کو دے دے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں اپنی ساری زندگی آپ کو دے دیتی مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں جن کو مجھے پالنا ہے میں پھر بھی سچے دل سے پاتھ سال آپ کو دے رہی ہوں انشاء جی اس کی اس بات پر زور سے ہسے اور کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ٹھیک ہوں خاتون تقریباً ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد چلی گئی تھوڑے دے بعد انشاء جی رونے لگے اور کہا کہ دیکھو جمیر الدین یہ میری فین ہے اور دو بچوں کی ماں بھی ہے مجھے اپنی زندگی کے پانچ سال دینا چاہتی ہے اس کو کیا بتا کہ ایک دن بھی کتنا قینتی ہوتا ہے ویرہ تو وقت آ گیا ہے اللہ اسے اپنے بچوں میں خوش و خرم رکھے میں اس رات ابن انشاء کے ساتھ ہسپتال میں رہا اگلے روز میں نے دو دن کی اجازت لی کہ میں اپنے عزیزوں سے ملاؤں جو کہ پنڈی میں رہتے تھے میں دو روز بعد واپس آیا تو ابن انشاء نے مجھے اپنی تازہ نظم اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے رو رو کر سنائی جس میں اس خاتون کے پانچ سالوں کا ذکر بھی کیا اردو عزم میں یہ نظم مجھے بہت پسند ہے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم دو مرتبہ اس کو ضرور سنیں میں خود اس نظم کو بار بار گرگلاتا رہتا ہوں بہت کمال اور شہکار ہے انشاء جی پتہ آس سال کی عمر میں اللہ کو پیالے ہو گئے تھے ان کے لئے دعائیں مغفرت کر دیں نظم پیش خدمت ہے اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے ہے کوئی جو ساہوکار بنے ہے کوئی جو دیونہار بنے کچھ سال مہینے دن لوگوں پرسود بیاج کے بن لوگوں ہاں اپنی جاں کے خزانے سے ہاں عمر کی توشہ خانے سے کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں کیا کوئی بھی دیونہار نہیں جب نام ادھار کا آیا ہے تو سب نے سر کو جھکایا ہے کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں جنہیں جاننے والے جانے ہیں کچھ پیار دولار کے دھندے ہیں کچھ جگ کے دوسرے پھندے ہیں ہم مانگتے نہیں ہزار برس دس پانچ برس دو چار برس ہاں سود بیاج بھی دے لیں گے ہاں اور خراج بھی دے لیں گے آسان بنے دشوار بنے پھر کوئی تو دیونہار بنے تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے کچھ ہم سے تم کو کام کیا ہے کیوں اس مجمع میں آئی ہو کچھ مانگتی ہو کچھ لائی ہو یہ کاروبار کی باتیں ہیں یہ نقد ادھار کی باتیں ہیں ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے سب عمر کی نقدی ختم کیے گر شیر کے رشتے آئی ہو تب سمجھو جلد جدائی ہو اب گیت گیا سنگیت گیا ہاں شیر کا موسم بیٹھ گیا اب پچھڑ آئی پات گریں کچھ صبح گریں کچھ رات گریں یہ اپنے یار پرانے ہیں ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں ان سب کے پاس ہے مال بہت ہاں عمر کے ماہو سال بہت ان سب کو ہم نے بلایا ہے اور چھولی کو پھیلایا ہے تم جاؤ ان سے بات کریں ہم تم سے نہ ملاقات کریں کیا پانچ برس کیا عمر کے اپنی پانچ برس تم جان ہتھیلی لائی ہو کیا پاگل ہو سودائی ہو جب عمر کا آخر آتا ہے ہر دن صدیہ بن جاتا ہے جینے کی حوث نیرالی ہے ہے کون جو اس سے خالی ہے کیا موت سے پہلے بننا ہے تم کو تو بہت کچھ کرنا ہے پھر تم ہو ہمالی کون بھلا ہاں تم سے ہمارا رشتہ ہے کیا کیا سود بیاج کا لالچ ہے کسی اور خراج کا لالچ ہے تم سونی ہو منمونی ہو تم جا کر پوری عمر جیو یہ پانچ برس یہ چار برس چھن جائیں تو لگیں ہزار برس سب دوست گئے سب یار گئے تھے جتنے ساہو کار گئے بس ایک یہ ناری بیٹھی ہے یہ کون ہے کیا ہے کیسی ہے ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے ہاں جینے سے ہمیں پیار بھی ہے جب مانگیں جیون کی گھڑیاں گستاخ اکھیاں کتھے جاں لڑیاں ہم قرص تمہیں لوٹا دیں گے کچھ اور بھی گھڑیاں لا دیں گے جو سات و ماہ و سال نہیں وہ گھڑیاں جن کو زبال نہیں لو اپنے جیبے اتار لیا لو ہم نے تم سے اتار لیا